ہاریس الفاس ٹی وی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں پیش آنے والے مشکلات اور مسلسل ناکامیوں کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتے اور کچھ حاصل کرنے کی دون میں محنت اور امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے ایسی ہی مثال کورنل ہارلین سینڈرز نامی ایک شخص کی ہے جس نے ساری زندگی متعدد بار ناکامی اور پریشانی کے باوجود بھی پوری دنیا میں ایک فاسٹ پورٹ چین بنائی جسے لوگ کی ایف سی کے نام سے جانتے ہیں کورنل ہارلین سینڈرز اٹھارہ سو نوے میں ہنریول میں پیدا ہوا چھ سال کے عمر میں باپ کی انتقال کی وجہ سے بہن بائیوں کی ذمہ داری اس پر آ پڑی ساتھوی جماعت میں سکول چھوڑ کر ایک فارم پر کام کر کے اپنی ماں اور بہن بائیوں کا ساتھ دیا سولہ سال کے عمر میں سینڈرز نے اپنی عمر جہلی بتا کا یو ایس آرمی جوائن کی جہاں سے اسے ایک سال بعد عزازی طور پر فارغ کر دیا گیا اس کے بعد اس نے ریلوے میں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا سینڈرز اپنے غصے پر کابون نہیں پاسکتا تھا اسی لیے ایک ساتھی سے لڑائی جگڑے کی بنا پر اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا اس کے بعد سینڈرز نے قانون کی تعلیم حاصل کی لیکن وہاں بھی اس نے ایک لڑائی میں پڑھ کر اپنا قانونی کیریر تباہ کر دیا بعد میں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ ایک انشورنس کمپنی میں نوکری کرے لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اس کمپنی میں بھی اسے ایک توہین امیس الزام میں برہاست کر دیا گیا پھر انیس سو بیس میں اس نے ایک چھوٹی کشتی فیری بوٹ بنانے والی کمپنی قائم کی جو جلد ہی دریا پر پل تعمیر ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئی سینڈرز نے پھر بھی حوصلہ نہ ہارا اور دہی علاقے میں آئل لیمپ بنانے کا کام شروع کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی اس علاقے میں بجلی آ جانے کی وجہ سے یہ کاروبار بھی جلد تباہ ہو گیا اب اس نے ایک چکن کی ڈش متعرف کروائی اور اسے ایک سروس سٹیشن پر بیچنا شروع کر دیا جب اس نے اپنی کھانے کی تشکیل شروع کی تو اپنے ایک مدے مقابل کے ساتھ سکھ جگڑا ہوا اور یوں سروس سٹیشن پر اس کام سے بھی ہاتھ دو بیٹھا چار سال کے بعد سینڈرز نے اپنا ایک ہوتل حریدہ لیکن ابھی بھی اس کی قسمت نے ساتھ نہ دیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کا سارا ہوتل جل کر راک ہو گیا لیکن اس پور عظم شخص نے ہمت نہ ہاری اور نئے سیرے سے ہوتل تعمیر کیا جس کی بہت بڑی موٹر پارکنگ تھی جسے موٹل بھی کہا جاتا ہے لیکن دوسری جنگ عظیم نے اس ہوتل کو بھی بند کرنے پر مجبور کر دیا جنگ کے بعد سینڈرز نے اپنے ریسٹرانٹ میں فرنچائز لینے کی کوشش کی لیکن کسی کو قبول کرنے سے پہلے اس کی ہدایت کو ایک ہزار نو بار مسترد کیا گیا پیہ در پیہ نکامیوں کے بعد بھی اس میں بلا کا حوصلہ تھا پل آہر سینڈرز نے اپنی ایک خفیہ چکن کی دش تیار کی جس کا نام کینٹکی فرائٹ چکن رکھا اب کی بار تقدیر نے اس کا ساتھ دیا اور اس نئے چکن کی دش کو اتنا پسند کیا گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے شخرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی دوسری طرف علاقے میں رد و بدل کی وجہ سے اس کا ریسٹرانٹ بلکل بند ہو گیا اب یہاں آ کر سینڈرز کے اروج کا آگاز ہوا اس نے اپنا ریسٹرانٹ بیش کر کی ایف سی کی فرنچائز پورے ملک میں پھیلانے کی کوشش کی یوں اس ہار نہ ماننے والے شخص نے کئی سالوں کی ناکامی اور بدحالیوں کے بعد کی ایف سی کی بینل اقوامی سطح پر توسیر کی اور اس کمپنی کو بیس لاکھ ڈالر میں فروخت کیا آج بھی سینڈرز کے ایف سی کے بران میں مرکزی حصیت رکھتا ہے اور اس کے لوگوں میں کورنل ہارلنڈ سینڈرز کی تصویر موجود ہے جب نوے سال کی عمر میں سینڈرز کا نمونیے سے انتقال ہوا اس وقت اٹھالیس ممالک میں تقریباً چھ ہزار کی ایف سی کی برانچز تھی اور اس وقت پوری دنیا میں ایک سو پنتالیس ممالک میں چوبیس ہزار کی ایف سی کی فرنچائزز ہیں کام شروع کرتے ہوئے سینڈرز جیسے لوگوں کی جدوجہد امید اور خوصلے کو ذہن میں رکھیں لیکن اس کے غصے کو نہیں کیونکہ غصے پر قابو آپ نے خود پانا ہے اس شخص کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مسترد ہو جانے پر یا ناکامیوں کا سامنا کرنے پر خوصلہ خارنے کی بجائے کوشش اور محنت جاری رکھیں کیونکہ در حقیقت اس وقت تک آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک آپ خود ہار نہ مانیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ